بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں پہ ہم آج question number 4 کا solution دیکھنے والے ہیں question number 4 ہے create a class person with data members ID name age and address create a subclass student with following data members ID roll number marks and college name تو یہاں تک کا جو پروگرام ہے یہ ہم نے پہلے solve کرنا ہے create a class person تو ہمیں ایک person کی کلاس یہاں پہ create کرنی ہے class person اور اس person کلاس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے data members ID name age and address ID name age and address تو یہاں پہ ہم لکھیں گے protected int ID age اور protected string name and address تو یہاں پہ ہم نے یہ جو کیورڈ یوز کیا protected protected کا مطلب ہوتا ہے جو data member یا جو method بھی protected بنایا جائے گا اسے اسی کلاس میں بھی استعمال کیا جا سکے گا اور ساتھ میں اگر اس کی کوئی child class ہوئی اس کی کوئی sub class ہوئی اس کی کوئی extended class ہوئی تو اس میں بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں پھر ساتھ میں ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے create a sub class student with following data members اب ہمیں student کی ایک کلاس بنانی ہے تو یہاں پہ کیورڈ لکھا جائے گا کلاس اور ساتھ میں اس کا name student اس کے اندر ہم یہاں پہ پر private int role number پھر ساتھ میں private string college name یہ چیک کر رہتے ہیں کہ college name تھا یا کیا جی college name اور marks تو marks بھی ہم یہاں پہ integer میں ہی لکھ رہے ہیں اب یہاں پہ private کیوں بنایا کیونکہ ہم جانتے ہیں student کی کوئی بھی اس پروگرام میں ہمارے پر سب کلاس موجود نہیں ہے تو person کی سب کلاس یہاں پہ student ہے اس لئے ادھر سے لکھا جائے گا extends person اب جب کبھی بھی ہم student کے object کو create کریں گے تو student کے object کے اندر total number of variable ہوں گے 1 2 3 4 5 6 and 7 اور جب کبھی بھی ہم person کا object بنائیں گے تو اس کے اندر 1 2 3 and 4 data members ہمارے پاس ہوں گے کرنا کیا ہے create a set data method displayed method and a default constructor that display student is a person okay student کے اندر ہم نے working کرنی ہے person میں کوئی working نہیں ہے تو یہاں پہ public type میں پہلے ہم student کا ایک default constructor بنا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی student کا object create ہو تو screen پہ output میں ہمیں لکھا ہوا آجائے کہ student is a person لیے ad ad ویریابل بنا لیتے ہیں پھر integer type r roll number کے لیے اور integer type m marks کے لیے اور پھر ساتھ میں string type کا ویریابل c college name کے لیے اور پھر ان سب کی input لینے کے بعد ہم نے انہیں یہاں پہ set بھی کرنا ہے id equal to i اور ساتھ میں لکھا جائے گا age equal to ag پھر name equal to n name equal to n ہو گیا ساتھ میں لکھا جائے گا roll number equal to r اور mark equal to m اور last پہ college name equal to c اس طرح سے ہم student کے تمام data members کو set data کے method کے ذریعے سے initialize کروا سکتے ہیں تو اگر اس initialize کروا جائے تو method یہ ہو گا obj dot set data set data میں چاہیے id کے لئے تو ہم نے یہاں پہ one لکھ دیا اور age چاہیے تو میں اپنی age 28 دے دیتا ہوں name چاہیے string type کا تو میں یہاں پہ fun ali لکھ دیتا ہوں اپنا complete name اور پھر ہمیں چاہیے جی یہاں پہ address تو میں address اپنا لکھ رہا ہوں یہاں پہ سرگودہ ساتھ میں ہمیں role number چاہیے تو میرا فرضی cycle number ہم یہاں enter کر دیتے ہیں three اور پھر ہم یہاں پہ marks enter کر دیتے ہیں hundred میں سے suppose سکسٹی اور سٹرنگ ٹائپ کے اندر ہم college name enter کریں گے تو وہ ہے ہمارا reader college سرگودہ اوکے تو ہم یہاں پہ data set بھی کر دیا اس کی output ابھی ہمارے پاس نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ display data کا method screen پہ display نہیں کروایا ہوا تو ہم یہاں public وائٹ اور display data کا method بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں system dot out dot print ln سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ id of the student is space اور یہاں پہ id پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے s system dot out dot print ln ہم نے name پہلے print کروائیں گے تو ہم لکھیں گے name of the student is ادھر ہم name کا variable print کروائیں گے پھر اس کے بعد age print کروائیں گے system dot out dot print ln age of the student is یہاں پہ ہم لکھیں گے age fourth number پہ system dot out dot print ln یہاں پہ لکھا جائے گا اور ہمیں print کروائنا ہے اس کا roll number of the student is اور یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے roll number اس کے بعد ہمیں چاہئے marks system dot out dot print ln ہم یہاں پہ آکھے لکھیں گے marks of the student is اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے marks کا variable اور last line ہم یہاں پہ لکھیں گے system dot out dot print ln اور وہ ہمارے پاس ہے college name اور ادھر ہمیں چاہیے college name کا variable تو that's it اب اس کی output چیک کرتے ہیں ہم main class میں main method میں جہاں پہ ہم نے object create کیا اور اب لکھیں گے obj dot display data اگر اسے run کریں اور output کو دیکھیں تو یہاں پہ output میں ہمارے پاس سب سے پہلے 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 کنسٹرکٹر چلا اس نے شوک رہا دیا student is a person اس کے بعد اس کا تمام data جو ہم نے set کیا تھا وہ سارے کا سارا یہاں پہ display ہو چکا ہے تو students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جہاں پہ ہم نے inheritance کے اندر data members کو inherit کرنا دوسری کلاس میں اور دوسری کلاس میں ان کے output کو show کروانا اور دوسری کلاس میں انہیں initialize کروانا یہ تمام ہم نے یہاں پہ سکھا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ